دوستو آئی پیل کے ہر مقابلے کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں ایک بڑا بدلاف دیکھنے کو ملتا ہے ایسا ہی کچھ آج کے مقابلے میں بھی ہوا جہاں چیننی نے ایک طرفہ مقابلے میں ہیدر آباد کو ہٹا دیا ہے وہی ہیدر آباد کے ہار کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے پوائنٹ سٹیبل کا سمی کرن بدل گیا ہے تو بتائیں گے آپ کو کی کونسی ٹیم پوائنٹ سٹیبل پر کہا ہے اور کونسی ٹیم کا اب پلی آف میں جانا ناممکن سا لگ رہا اور آج کے مقابلے میں ہوئی ہار کو جیتنے کے مائنے بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے تو انت تک بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو میں دوستو بات ہم پوائنٹ سٹیبل کی کریں اس سے پہلے سنچپت میں جان لیتے ہیں آج کے مقابلے میں گھٹنا کرم کے بارے میں دوستو ٹوس مہمان ٹیم چیننی نے جیتا اور اس کے بعد ان کے کپتان دھونی نے پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ان کے پکش میں بھی رہا اسی کرم میں سب سے پہلا وکیٹ ہیدر آباد کا پیتیس رن پر گرا یہ وکیٹ ہیری بروک کے طور پر گرا ان کو آکاش سنگھ نے اٹھارہ کے نیجی سکور پر چلتا کیا اس کے بعد آئے راول ترباٹی بھی کچھ خاص نہ کر سکے اور اکیس گیندوں میں اکیس رن بنا کر روید رجڑے جا کا شکار ہوئے وہیں دوسری طرف ابھی شیک شرمہ لگا تھا اور دوسرے چور کو پگڑ کر ہیدر آباد کو ایک اچھی استطیق میں لانے کا پریاس کر رہے تھے ترباٹی کے آؤٹ ہونے کے بعد کپتان ماترہ میں آئے جنہوں نے بارہ گیندوں میں بارہ رن بنائے اور ان کو نوہ وکیٹ کے پیچھے دھونی سے کیچ کر واپس بھیجا چوتھے وکیٹ کے طور پر کپتان مارک رم کے آؤٹ ہونے کے بعد آئے میاں کا کروال بھی کچھ خاص نہ کر سکے اور ماتر دو رن بنا کر رویندر جڑے جا کا شکار ہوئے اور نیوگیٹ جلتی جلدی میں گرنے کے بعد ابھی شیک شرمہ اور ہینڈرک کلاس این کی بھی جھک ساجداری پنپی تو مگر اس سے پہلے ہی کلاس این پتھرانہ کا شکار ہوئے اور سولہ گیندوں میں ایک چوکے کی بدولت سترہ رن بنا کر واپس لوٹ گئے جس کے بعد آئے واشنگڈل سندر بھی کچھ خاص نہ کر سکے اور ان کو دھونی نے رن آؤٹ کروا کر واپس بھیجا وہیں ایک اچھے لے میں دکھ رہے ابھی شیک شرمہ بھی چودیس رن بنا کر رویندر جڑے جا کا شکار ہوئے وہیں بات بکتوں کی کریں تو چینی کو سب سے پہلا بریک پرکاش سنگھ نے دلوایا جس کے بعد آئے رویندر جڑے جا نے اچھی استثیتی میں دکھ رہے ابھی شیک شرمہ کو چلتا کیا رویندر جڑے جا نے اس مقابلے میں لگاتار اچھی گیتباز ہی کرتے ہوئے تین وگٹ لیے انہوں نے ابھی شیک شرمہ راہول ترپارٹی اور مہنگ کا گروال کو چلتا کیا ان سب کی بدولت ہیدراباد 134 کے سکور تک پہنچ سکی جس کے جواب میں اترے چینی کے اوپنرز نے اکیلے کے دم پر چینی کو ایک طرفہ جیت کی طرف بڑھایا لیکن بدکسمتی سے اریتراج کا ایک وارڈ امران ملک کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے اور انہوں نے تیس گیندوں میں دو چوکوں کی بدولت 35 رن بنایا تھے وہیں دوسرے اوپنر ڈیوان نے ایک چھوڑ پکڑ کر رکھا اور چینی کو ایک طرفہ جیت دلوائے اریتراج کا ایک وارڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر آئے رہانے کچھ خاص نہ کر سکے اور دس گیندوں میں ماترے نورن بنا کر پویلین کی طرف لوٹ گئے ان کو مینک مارکنڈے نے چلتا کیا اب جس کے بعد چینی کی پاری کو آگے بڑھانے آئے امباتی رائیڈو نے بھی کچھ خاص نہیں کیا اور نو گیتوں پر وہ بھی نورن بنا کر مارکنڈے کا ہی شکار ہوئے جس کے بعد آئے مہین علی نے ڈیوین کانوے کے ساتھ مل کر چینی کو ایک آسان سی جیت دلوائی مہینک مارکنڈے کو چھوڑ دے تو ہیدر آباد کے کسی بھی گینداز کو نہیں مل سکا تھا دوستو بات کر لیتے پوائنٹ سٹیبل کی طرح جستان میں بھی آٹھ ہنکوں کے ساتھ پہلے ستان پر بنی ہوئی ہے وہیں لکھنو سپر جائنٹ سے چھے میں سے چار مقابلے جیت کر آٹھ ہنکوں کے ساتھ دوسرے پیدان پر ہے بات چینی سپر کنگز کی کریں تو آج کا مقابلہ جیتنے کے بعد وہ بھی اب چھے میں سے چار مقابلے جیت چکے اور آٹھ ہنکوں کے ساتھ تیسرے ستان پر بنے ہوئے ہیں چوتھے ستان پر گجرات ٹائٹنز ہیں جنہوں نے پانچ میں سے تین مقابلے جیتے ہیں اور ان کا اچھے انک ہے چھتے ستان پر رائل چلنجر بینگلور ہیں جنہوں نے چھے میں سے تین مقابلے جیتے ہیں اور چھے انک کے ساتھ پانچوے ستان پر بنے ہوئے ہیں ستان کی بات کریں تو یہاں ممبئی الڈینز پانچ میں سے تین مقابلے جیت کر چھے انکوں کے ساتھ بنی ہوئی ہیں ساتوے ستان پر انہوں نے جیتے ہیں اور ان کے پاس ہیں ستان پر بنی ہوئی ہیں دسوے ستان پر آئی پیل کا سب سے خطرناک کی مانے جانے والا دلی کے اپیٹلز ہیں جنہوں نے چھے میں سے ایک مقابلہ جیتا ہے اور دو انکوں کے ساتھ انکر تعلقہ میں دسوے استان پر بنی ہوئی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں آج کے مقابلے کی تو آج کے مقابلے میں جہاں چینی کو جیت ملی وہیں ہیدر آباد اس مقابلے کو ایک بہت ہی شرمناک استطیق میں جا کر ہاری ہے جس کے بعد اب ہیدر آباد کا آئی پیل کے پلی آف میں جانا مشکل لگ رہا ہے وہیں چینی زبر کنگز کی اس جیت کے بعد اب ان کا پلی آف میں جانا پکا مانا جانا ہے اس ہار جیت کے مائنے اتنے ہیں کہ اب ہمیں پوائنٹ سٹیبل کو دیکھ کر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کون سی ٹیم ہے جو اس سال آئی پیل کے پلی آف میں جا سکتی ہے جس میں سب سے اوپر نام راجستان رویلز کا ہے اس کے بعد لگنوں سپر جائنٹس کا نام آتا ہے اور اب تیسرے استان پر چینیز سپر کنگز ہے تو ان کا بھی پلی آف میں جانا لگ بھگ تیم آنا جا رہا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے چوتھی ٹیم جو آئی پیل کے پلی آف میں جا سکتی ہے ان کا نام کیا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں